کچھ اور کہتا ہے اور فورٹی ایٹ اور فورٹی سیون کچھ اور کہتے ہیں یہ ہم چوری چور کو پکڑ کے چور کے گھر تک پہنچ کے چھوڑیں گے انشاءاللہ رزیز آدھے رستے میں رکھنے والی پاکستان تحریک انسان نہیں ہے جی آپ نے کہا کہ میں نے بہت اچھی تقریر کی آپ لوگ نہ عمران خان کا نام چلاتے ہیں اب بھی نہیں چلے گا نہ عمران خان کی پارٹی کا نام چلاتے ہیں اب بھی نہیں چلے گا نہ ہمیں عمران خان کہنے دیتے ہیں اب بھی نہیں چلے گا اگر مشکل سے کہیں آپ کو سننا ہی پڑ گیا تو مجھے پتہ ہے آپ کو بہت برا لگ رہا تھا غصہ دیکھیں اپنے شیرے پہ مسکراؤ یار مسکراؤ تھوڑا 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 سا چلنے دو یہ جو چیف جسس سندھ آئی کوڑ نے کہا ہے نا کہ سیٹی بج رہی ہے کوکر پھٹ جائے گا ورنہ تو ایک ایک سیکنڈ سوال کا سوال کا جواب میں دوں گا سوال کا جواب دوں گا کیوں غصہ کرتے ہو مجھے بتا ہے تمہاری ڈیوٹی ہے بہت اچھی بات ہے ڈیوٹی کرتے ہو تم بہت نیک آدمی ہوں سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کرز ملا تھا وہ کتنا ملا تھا آپ مجھے بتا دیجئے میں آپ کو جواب دیتا ہوں لیکن میں دو جو باتیں جواب میں بتا دیتا ہوں کیا آپ کے سامنے عمران خان کا دور میں کووٹ نائنٹین آیا کہ نہیں آیا بولو یار آیا کیا اس میں لوگوں کے گھروں تک عربوں روپے بغیر کسی اشتہار کے پہنچے یا نہیں پہنچے پہنچے کیا ڈبلیو ایچو نے اس کی تعریف کی یا نہیں کی درمیان میں ایک حکومت جو بھول جاتے ہیں خاص لوگ خاص لوگوں کی حکومت بھول جاتے ہیں وہ شو باز کا شو تھا شو باز اچھل اچھل کے کہتا تھا کہ ایک سال میں سب ٹھیک کر کے دے دوں گا اور عمران خان میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں ساڑھے تین سال تھے میں چار نہیں ساڑھے چار سال لگا لیتا ہوں چار سال آپ ساڑھے چار سال بلکہ پانچ سال ہی سارے شہباز بالے شامل کر کے مجھے دے دیں اکتر سال کون بار سر اقتدار تھا اکتر میں سے پچاسی میں کون وزیر خزانہ بنا تھا پنجاب کا اٹھاسی میں کون وزیر اعلیٰ بنا تھا پنجاب کا اور اس وقت سے لے کے ایک بھائی چار دفعہ وزیر اعظم تین دفعہ بنا تھا جب کیوں نکالا سے پہلے ایک دفعہ اس کو ایک سیاسی جاجہ نے بال کیا تھا چار دفعہ وہ آیا اب تین دفعہ نہیں چار دفعہ اس کا بھائی آیا وزیر اعلیٰ اس کا بھائی کا بیٹا آیا ہے وزیراعلا اب اس کی بیٹی آئی ہے وزیراعلا اللہ آپ کو توفیق دے ان سے سوال پوچھ دے آمین سر اگر اتنی ہے تو پھر ارتجاج درنوں کے طرف پی ٹی والے کیوں نہیں جا رہے ہیں ان تک کوئی سرانگ اور سخت محطب نہیں آرہا تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تین باتیں کہہ رہے ہیں میرے دوست ایک کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے ہنڈرین سیونٹی نائن سیٹس پہ چوری ہوئی ہے بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی شدید اتجاج کی طرف کیوں نہیں جاتے یہ وہ جو کہتا ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو شدید اتجاج پہ پہنچا کے چھوڑنا ہے ابھی ہم آئینی اتجاج کر رہے ہیں قانونی اتجاج کر رہے ہیں اور وہ جاری رکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کا طریقہ یہی ہے عمران کا طریقہ اس طرح سیاست ہی یہی ہے ہمارا ایک دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس کی ذرا کریڈیبلیٹی دیکھ لیں اس کو کس نے مانا ہے ابھی تک ساری دنیا میں سے کسی نے بھی نہیں مانا اس کو کس نے مسترد کیا ہے پوری دنیا نے مسترد کیا ہے جی سر پی ٹی آئی دور میں سب سے ہائیست جو کردہ ہے وہ لیا گیا سارا بلینڈ ڈازر کا چار سامنے اور اس سال کے آخر تک ہم نے پندرہ عرب ڈازر جو ہے واپس کرنے ہیں اور اس تناظر میں تقریبا سنچاسی پرسن ہماری جو لیکس امدن ہے وہ سوٹ کی دائیوں پر جا رہی ہے اس تناظر میں ایک جو پی اپوزیشن کی جماعت ہے وہ آئی میں اپ کو لیٹر لے کے کہتی ہے کہ ون پوینڈ بلینڈ ڈازر کی آپ آپ کا سوال لمبا تھا میں تقریر نہیں کہوں گا اس لیے کہ آپ نے ٹھیک سوال کی ہے میرا جواب یہ ہے میرا جواب یہ ہے کہ آئی ایم ایف عمران کے پاس گیا تھا یا عمران آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا عمران نے کہا تھا میں آپ کو پبلک اپروول دوں گا یا آئی ایم ایف نے جا کے عمران کو زمان پارک میں پبلک اپروول مانگی تھی جو درمیان میں زامن بنتا ہے اس کے لیے میں نے آسان لفظوں میں کہا ہے کہ زامن کو خط لکھنا کہ تم زمانت پر پورے نہیں اتر سکے اور آئندہ جو قرض دوگے وہ چوری میں چلا جائے گا یہ ریمائنڈر ہے یہ خط نہیں ہے اگر خط بھی ہے تو بالکل درست خط ہے اس لیے کہ ہمارا حق ہے کہ وہ ادارے جو آ کے پی ٹی آئی کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وی آر دی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہم سے اپروول مانگتے ہیں ہم ان کو کیوں نہ کہیں کہ جو پیسے آپ دے رہے میں نے واپس کرنے وہ پیسے چوروں کو دوگے چور کھا جائیں گے یعنی چور کو پکڑ کے چور کے گھر تک پہنچ کے چھوڑیں گے انشاءاللہ رزیز آدھے رستے میں رکنے والی پاکستان تحریک انسان نہیں ہے جی کہ پھر تم یہ قرض جو تیسری قصہ ہے یہ بھی تم کھا جاؤ گے واپس ہم نے کرنا ہے کھا تم جاؤ گے تمہاری نسلوں کی اور جائدادیں ہو جائیں گی باہر ملک سے اس لیے ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ ہمارا منڈیٹ قوم کا منڈیٹ تسلیم کیا جائے اس وقت پاکستان میں کوئی مذہبی سیاسی جماعت ہو پاکستان میں کوئی علاقائی جماعت ہو پاکستان میں کوئی نیشنلسٹ پارٹی ہو وہ سارے کہتے ہیں منڈیٹ چوری ہوا ہے تو پھر جو چوری کے مال کے آپ اوپر آ کے بیٹھیں وہ اس پہ قبضہ کریں اور وہ قبضہ جب کرتے ہیں وہ جنگل میں ہو تو اس کو آپ کہتے ہیں لادی گینگ شہر میں ہو تو اس کو ہم کہیں گے لادلا گینگ یا لادلی گینگ اس لیے ہم اس چوری کو قبول نہیں کریں گے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور یہ جو نوجوان ہے یہ پاکستان کا نشان ہے یہ سپیشل آدمی ہے اور اس نے آل شریف کو ہاؤس آف شریف کے اندر شکاست دی ہوئی ہے اس کا الیکشن ملک توقیر آباز کھوکر کا چوری کیا گیا ہے اور ساٹھ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جس کے اندر سے چوری کیا گیا ہے آج میں نے وہ ڈسپلے کیا چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے سامنے اور انہوں نے ریپورٹ اس پہ آر او سے مانگی ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ساٹھ پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے ریزلٹ تبدیل کیے 45 کچھ اور کہتا ہے اور 48 اور 47 کچھ اور کہتے ہیں یہ ہم چوری